بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العلی العظیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعطوب إلے برمنگ ہم سے یہ ناکارہ برقات احمد چشتی قادری آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہے سورہ یوسف پر ہم نے دو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے ہیں آج پھر سورہ یوسف پر ہی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں سورہ یوسف تلاوت کے اعتبار سے پورا قرآن اس کا حرف حرف نیکی ہے سواب ہے عجر ہے بہترین جزا ہے قبر میں بھی اور حشر میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک حرف فائدہ پہنچاتا ہے دنیا کے اندر معاملات میں خیر اور برکت پیدا کرتا ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مسلمان کا معمول ہونا چاہیے یہ نکتہ اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ بہت سے احباب موجودہ دور میں اس بات کی زیادہ تبلیغ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے یہ جملہ بہت اچھا ہے یہ بالکل درست جملہ ہے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن اس جملے سے ایک غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی اور عربیت سے آپ واقف نہیں ہیں یا آپ بغیر ترجمہ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ کو اس کا فہم نہیں ہے اس کی سمجھ نہیں ہے ترجمہ نہیں آتا اور یا ترجمہ آتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ آپ اردو کا ترجمہ انگلیش کا ترجمہ آپ کے پاس آویلیبل ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب بھی پڑھوں گا تو ترجمہ کے ساتھ ہی پڑھوں گا اور بغیر ترجمہ کے پڑھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں یہ سوچ یہ خیال یہ فکر بالکل باطل ہے غلط ہے قرآن مجید کو فہم کے ساتھ پڑھنا سمجھنا سیکھنا اس کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر یقین کر کے اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا یہی اس کا مقصود ہے لیکن اس کے حروف سواب رکھتے ہیں عجر رکھتے ہیں جزا رکھتے ہیں خیر رکھتے ہیں برکت رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر تو برائے راست خود قرآن اترا ہے تو حضور علیہ السلام نے یوں نہیں کہ جو قلام حضور اترایا آپ کے قلبِ اتھر پر اور زبانِ پرنور سے ایک دفعہ جاری ہوا اور منتقل ہو گیا صفحات پر یا کسی جگہ پر بھی یا صحابہ کے سامنے ان کے حفظوں میں منتقل اور دوبارہ سے آپ نے اس کو نہ پڑا ہو ایسا نہیں ہے حضور علیہ السلام کے محمولات میں خود یہ تھا کہ آپ قسرت کے ساتھ خود بھی تلاوت فرماتے ہیں قرآنِ مجید کی تلاوت کو سننا بھی پسند کرتے اور حسنِ سوت کے ساتھ اور احسن انداز میں قرآن جو صحابہ میں پڑھتے آپ ان سے قرآن خود بھی سنتے پھر حضرتِ سیدنا جبریل علیہ السلام ماہِ رمضان المبارک میں آتے اور وہ آ کر حضور علیہ السلام سے باقیدہ طور پر دور کرتے یعنی ایک مرتبہ جبریل پڑھتے پھر حضور پڑھتے یعنی کبھی یہ پڑھتے سرکار سنتے اور سرکار پڑھتے تو جنابِ سیدنا جبریلِ امی سنتے یہ چھوٹی سی بات اس لیے کہ ہی ہے کہ ہر سورت قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی اپنے ایک خواس بھی رکھتی ہے سورہِ یوسف کے اندر صوفیاء کے یہ تجربات سے مشاہدات سے کچھ حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی صورتوں کے خواس پر ہم تک منقول ہیں منتقل ہوئے ہیں سورہِ یوسف کے حوالے سے صوفیاء علیہ کے جو اقوال مارے سامنے ہیں اس کی تلاوت کرنے والا جو عامل ہو جاتا ہے اس کا مستقل یعنی ہر روز وہ ایک مرتبہ سورہِ یوسف پڑھتا ہے یا وہ اس کا عامل ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت جل وعلی شانہو پروردگارِ عالم اس شخص کو جو سورہِ یوسف کا عامل ہے موت کی سختی سے محفوظ رکھتا ہے یعنی سقراتِ موت اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت جو موت کی اپنی ایک شدت و سختی ہے اللہ قریم اس سورہِ یوسف کی تلاوت کی برکت سے بندے کو اس سے محفوظ رکھتا ہے پھر فرمایا تفسیر روح البیان کی اندر حضرتِ عبائی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہِ یوسف کی تلاوت سقراتِ موت سے آسان ہو جاتی ہے یعنی اس کی تلاوت سے سقرات آسان ہوتے ہیں پڑھنے والا حاسدین کے حسد سے محفوظ رہتا ہے اور اسی طرح غم کو دور کرنے کے لیے یعنی حضن و ملال اور رنج یا آپ یوں کہلیں کہ ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے سورہِ یوسف کی تلاوت بہت زیادہ مفید ہے اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ معوضتین ہیں یا سورہِ فاتح ہے اس کے خواست جو ہیں ہمیں ملتے ہیں اب آج آئیے اس کے تفسرے پر جہاں پر میں نے اس کو گزشتہ درس کو چھوڑا تھا قل درس نہیں دے سکا مادرت خواہ ہوں طبیعت سازگار نہیں تھی میں نے تفسرہ سورہِ یوسف پر جس جگہ سے چھوڑا تھا اس کا پہلے سے خلاصہ کر لیتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا انہوں نے اس خواب کو اپنے بابا کے سامنے بیان کیا بابا نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانا نہیں ہے لیکن جب یہ باب بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو گھر کی کوئی خاتون اس کو سن رہی تھی تو اس نے وہ خواب ان کے بھائیوں کو بتا دیا کہ یوسف نے آج اپنے بابا کو ایک انوکہ خواب سنایا اور اس کی یہ تعبیر تو ان کے اندر ایک حاسد پہلے سے بھی موجود تھا ایک رقابت چلی آ رہی تھی اور جو حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے جو پیار تھا محبت تھی زیادہ توجہ تھی جس کی وجہ میں نے بیان کر دی ہے دوبارہ سن لیجئے کہ ان کی ایک کیونکہ والدہ نہیں تھی بیق وقت ان کو والد کا بھی پیار اور والدہ کا بھی پیار اور پھر سب سے وہ کم سن تھے سب سے زیادہ چھوٹے تھے تیسری بات یہ تھی کہ ان کے ماتھے پر نور نبوت چمک رہا تھا جو جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہی میرا وارث ہے اب بھائیوں نے جب حسد کے ساتھ رقابت جب پہلے سے بھی وجود تھی اور وہ پورا حسد ان کا جوش و جذبے میں آیا پلاننگ بنا لی کہ ہم کسی طرح یوسف کو قتل کریں گے بڑے بھائی یہودہ نے کہا کہ قتل نہ کرو اندھے کوئے میں ڈال دو تو جب یہ بات انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ وہ کر لی والد سے اجازت لے کر بڑی مشکل سے اجازت ملی بہرحال وہ لے کر چلے جا کر کوئے کے اندر ڈال دیا اور ایک کرتہ جس سے کوئی جانور زبا کر کے اور اس کے اوپر خون لگا دیا اور جا کر بابا کو کہنے لگے اور روتے پیٹے گئے اور وہ کرتہ دکھایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا حضرت جعقوب علیہ السلام نے کرتے کو بغور دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ ان کی چال ہے یعنی کیسا کوئی بھیڑیا ہے جو یوسف تو کھا گیا ہے لیکن کرتہ جو ہے وہ بالکل سلامت ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس پر صبر کروں گا صبر جمیل میں کروں گا اور معاملہ آپ نے ان بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو اس وقت آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اللہ کی طرف پوری توجہ دی اور دوسری جانب جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنوے سے اس کافلے نے نکال لیا اس نے جا کر پھر بادار مصر میں بیچا اور پھر وہاں سے عزیز مصر نے خریدا اور عزیز مصر نے اپنی بیوی کے سپند کر دیا اور کہا کہ ان کا بہت اچھا خوب طریقے سے خیال رکھنا یہاں تک میں واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں میں نے اس کا دوبارہ سے خوزلاسہ کر لیا اب آجائیے آگے کیا مرائل ہوئے میں نے عمروں کا بھی تعین بتا دیا تھا کہ جو مختلف روایات ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر تو سات سال سے لے کر سترہ سال تک کی عمر کا مختلف مفسرین نے اس پر اقوال کیے بہرحال جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پہنچے اللہ رب العزت جللہ وعلا شانہو نے آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں پر ہر طرح کی آزائش ہر طرح کا آرام مال و دولت وسائل ذرائع دنیا کی ساری چیزیں انہیں وہاں پر میسر تھی خود عزیز مصر بہت نیک آدمی تھا اور بڑا قدردان تھا اور اس کی جو بیوی ہے یہاں پر ایک بات اور ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے یہ بات بڑی عام ہے آگے جا کر یہ فائدہ دیتی ہے کہ جو عزیز مصر تھا اس کے اندر ساری خوبیاں موجود تھیں یعنی کہ ایک اچھے انسان میں جو اصاف ہوتے ہیں وہ موجود تھے لیکن اس کے اندر یہ ایک طبعی طور پر یہ مرض تھا کہ وہ عورت پر قادر نہیں تھا یعنی کہ صاف لفظوں میں کہیں کہ وہ ایک نامردانگی کا مریض تھا بھارس کی بیوی موجود تھی وہ عزیز مصر کی بیوی جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں رہے اور کچھ وقت گزرا آپ کی دیانت آپ کی امانت آپ کا حسن سلوک حسن اخلاق آپ کی ہر چیز دانائی ساری چیزوں نے عزیز مصر کو بہت زیادہ متاثر کیا اور یقیناً اس گھر کے اندر خیر و برکت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ درستی زہری بات اللہ کے نبی کا لخت جگر جو قل نبی ہوگا تو یہ ساری شانیں ان کے پاس موجود تھی تو گھر کے اندر خیر و رحمت و برکت تو ہونی تھی تو عزیز مصر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر تھا اور آپ کے اخلاق سے آپ کے رویے سے متاثر تھا دوسری جانب آپ بلوغت کی حد کو پہنچے اور ایک خوبصورت جوانی کی طرف جب آپ بڑھ رہے تھے تو عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کی نیت خراب ہو گئی اب اس کی وجہ تو میں نے آپ کو اشارتاً بتا دی ہے کہ جو ایک وجہ تھی اور اصلاً حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کی خوبصورتی اللہ رب العزت نے ہر نبی کو موجزہ عطا فرمایا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو موجزہ دیا ہے وہ حسن دیا ہے یہی آپ کا موجزہ تھا اور اثر تپاہ یہ موجزہ تھا دیکھئے جس طرح عورت کو اپنی زیب و زینت اور اپنا حسن و جمال دکھانا حرام ہے اسی طرح مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ مرد اپنے جسمانی آزا اور اپنے باڈی اپنا حسن و جمال جو ہے وہ اس طرح سے منظر پر نہیں لاسکتا لیکن حضرت جنابی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک ذری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا بے مثال حسن و جمال دیا تھا تو آپ کا چہرہ پر حسن نظر آتا تھا اور موجزہ کی شان ہی یہی ہے کہ موجزہ تو دکھایا جاتا ہے موجزہ تو دکھتا ہے موجزہ تو نظر آتا ہے بہرحال اس بی بی کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے آپ پر ایک طرح سے اب اپنا چال چلی دو کھیلا اور ایک بند کمرے کے اندر اس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو امادہ کرنے کی کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام نے بی بی کے سامنے صاف لفظوں میں کہا کہ میں اپنے مالک سے خیانت نہیں کر سکتا یہاں پر ان کی مراد اس کا شہر تھا کہ جنہوں نے مجھے اس طرح سے میرے ساتھ خیر قائی کی اور تو اس کی بیوی ہے میں اس طرح کا معاملہ کروں تو انہوں نے اس وقت اس جگہ پر وہ کام کیا کہ توجہ اپنے رب کی طرف اللہ کی طرف اپنی توجہ مکمل کر لی رب کی پناہ میں دے دیا پروردگار میری مدد کو پہنچ اب وہ کس درد سے پکارا وہ کس کیف سے اپنے رب کو پکارا وہ اس کو ہم کسی طرح لفظوں میں کیسے بیان کر سکتے ہیں بہارحال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے کی اس نے دروازوں کو دھتالے لگا دیئے تھے کہا جاتا ہے کہ سات دروازے تھے بہارحال جو بھی دروازے تھے دروازے پر لاک تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اپنے آپ کو اس سے چھڑا کر بھاگے اور جب آپ اور اس نے آپ کے پیچھے سے آپ کی کمیز جو ہے کرتہ جو ہے اس پہ ہاتھ ڈالا جو کرتہ پھٹ گیا لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا آگے عزید مصر کھڑا تھا یعنی یہ کشم کش ہو رہی تھی اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف پہنچے دروازہ کھلا اور اس بی بی نے اپنا آپ کا کرتہ پچھلی سائڈ سے وہ پکڑا جو پھٹا اور سامنے عزید مصر اب کھڑا ہے لیکن ایک لمحے کے ہی اندر اس بی بی نے اپنا رویہ بدلا لیا چال بدل گئی جیسے ہی اس نے اپنے خامن کو دیکھا تو اس نے کوئی دیر نہیں لگائی کہ بھئی وہ اب رنگے ہاتھوں پکڑی گئی یا اس نے خود وہ ایک ایسے جرم کے اندر خود مبتلا تھی دعوت گناہ دے رہی تھی لیکن ایک لمحے میں رویہ بدل گیا اس نے کہا اپنے خامن کو کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے یقیناً اس کے لیے جیل ہونی چاہیے قید ہونی چاہیے یعنی کہ ایک دم لمحہ سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اب یہ وہ موقع ہے کہ جس جگہ پر خاموشی نہیں بلکہ وضاحت کرنی چاہیے اور معاملے کو کلیر کرنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام ڈٹ گیا انہوں نے کہا ہرگز نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے کوئی ایسا ارادہ نہ کیا بلکہ یہ اس کا ارادہ تھا یہ اس کی خواہش تھی اور میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور میں بھاگا تو اب معاملہ ہوا کہ اب عزیز مصر کو پورا یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں لیکن وہ عورت کی اکچال تھی اور اپنی بیوی کے بارے میں ان کو گمان تھا عزیز مصر کو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے بہرحال مختلف اب یہاں سے روایات آتی ہیں ایک روایت معروف ہے ایک مشہور روایت ہے کہ گھر کے یعنی کہ بیوی جو ہے عزیز مصر کی اہلیہ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں کہ مفسرین نے اس کا نام جو رکھا ہے ان کا نام زلیخہ ہے جس کو زلیخہ بھی پڑھا جاتا ہے زلیخہ یا زلیخہ اور یہ نام بہت معروف نام ہے ہماری امت کے اندر بہت سے اقابرین ان کے والدہ کا یعنی عورتوں کا مقتدر عورتوں کا نام جو ہے زلیخہ موجود ہے میری اپنی والدہ کا نام بھی یہی ہے حضرت خاجان ازام الدین اولیاء محبوب الہی ذری ذر بخش دہلوی آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی زلیخہ ہے یعنی بعض لوگ اس نام کو رکھنے میں ان کو کچھ گبرات ہوتی ہے تو یہ نام رکھنا بہت اچھا ہے اس لیے کہ بی بی زلیخہ کی بعد میں حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی تھی بعد میں نکاح ہو گیا تھا اور اس روایت کو امام کرتبی نے نقل کیا ہے علامہ زمہ شری نے نقل کیا اور بہت سے علماء نے اس پر نقل کیا ہے بہرحال دوسرا قرآن کی ایک اپنی گواہی بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا اب آجائیے آگے پھر اسی طرف کہ وہاں پر ایک بچہ جو دودھ پیتا جھولے میں بچہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ کہا یہ بچہ گواہی دے گا یہ بچہ بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے تو پھر کیا ہوا اس بچے نے جواب دیا کہ بچہ کہنے لگا اگر کمیز جو ہے کرتا جو ہے یوسف علیہ السلام کا پھٹا ہے اور پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت کو سوروار ہے اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کو سوروار ہے لہذا جب وہ دیکھا گیا تو تو ویسے ہی تھا تو بہرحال حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی اور آپ کی پاقدام نہیں ثابت ہو گئی اس نے اسی وقت عزیز مصر نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایک نرمی کا معاملہ کیا اور لحاظ کرتے اس کا کہ تم توبہ کرو یہ تم نے گناہ ارتقاب تو نہیں کیا لیکن ارادہ تم نے کر لیا تھا تو اس کو وقتی طور پر اس پر کوئی ایسی بات نہیں کی اور اس کو کہا کہ اپنی توبہ وغیرہ کر لو استغفار کر لو بعد ازاں یہ ہوا کہ اب یہ خبر تو پھر وہاں تک نہ رہی سوسائٹی میں چلی گئی اور جو اس کی سہلیاں تھیں یعنی وہ ایک پوری کلاس ہے نا تو اس تک ہی اب یہ خبر پہنچ گئی عورتوں کے اندر تو انہوں نے ہائیوائی شروع کر دیا تانوں تنز شروع کر دیا کہ یہ زلیخہ نے کیا کر دیا کہ زلیخہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی اپنے غلام پر وارفتہ ہو گئی تو اس طرح کی چیمگوئیاں جس سے مختلف طرح کی افوائیں بھی پھیل رہی تھی اور معاملہ سوسائٹی میں کچھ گڑھ بڑھ ہو رہا تھا تو پہلا کام تو بی بی زلیخہ نے یہ کیا کہ ان سب کو دعوت دی اپنی سہلیوں کو عورتوں کو بلایا ان کو ڈینر کے لیے بلا لیا کھانے کے لیے بٹھایا اور جب بٹھا چکے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ آئیے لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا بی بی زلیخہ نے اپنی سہلیوں کے سامنے تو سامنے زیری بات ہے ڈیدر کا احتمام تھا سامنے کچھ پھل رکھ دیئے چھوری رکھ دی تو ان کے ہاتھوں میں چھورییں تھی اور وہ پھل کاٹ رہی تھی ایپل تھا جو بھی تھا وہ پھل کاٹ رہی تھی بس جیسے ہی ہاتھوں میں یہ چھوری آئی اور ایپل آیا فروٹ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بی بی زلیخہ نے کہا کہ یوسف بہر آؤ تو حضرت یوسف جب سامنے آئے جیسے ہی حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا ان عورتوں نے پہلی دفعہ نظر پڑتی ہی گئی تو وہ ششدر رہ گئی اور دیکھتی ہی رہ گئی اور اس وارفتگی میں ان کے اپنے ہاتھ جو ہیں بجائے پھل کٹنے کے وہ ہاتھ کٹ دیئے تو بہرحال اور فوراں ان کی موہ سے نکلا کہ زلیخہ یہ تو کوئی بندہ کوئی مرد تو نہیں ہے کوئی بشر کوئی انسان نہیں ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ فرشتہ ہے تو بہرحال انہوں نے یہ جتلایا کہ جو تم مجھ پر تانوں تنز کر رہی ہو میرے بارے میں باتیں کر رہی ہو تو میں اگر میں کسی پر مری ہوں جان دے رہی ہوں وارفتہ ہوں عشق کر بیٹھی ہوں محبت کر بیٹھی ہوں تو یہ دیکھو تو سہی کہ حسن یوسف کی جھلک تم سے نہ رہا گیا بہرحال یہ ایک معاملہ ہوا اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کو بیان کیا یہ واقعی واقعہ نگاری تو واقعہ نگاری ہی ہوتی ہے لیکن قرآن کریم نے ان بی بیوں کے ہاتھ کٹنے کا حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے سامنے آنا یہ جو پلان ہے یہ قرآن نے بیان کیا اب جب بات باہر نکل گئی اب باتیں مختلف طرح کی ہونے لگیں تو اب وہ معاملہ آ گیا ایگو کا بھی مسئلہ آ گیا کہ یہ ایک غلام ہے اور تمہاری بیوی ہے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں تو اب ہر طرح کی یہ اونچ نیچ ہو رہی ہے تو اب کیا کیا جائے بدنامی سے کیسے بچا جائے اور تو ان کے لیے اب یہ آسان تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیتے قید خانے میں بھیج دیتے اور تاکہ ان کی اپنی قصور وار ان کو تھے حالانکہ وہ ساری باتیں اس کے سامنے کلیر تھی لیکن یہ اور طرح کا ایک معاملہ سامنے آپ جب آ گیا تو اس وقت پھر یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ اور یعنی ایک ایسی سیچویشن کے اندر کہ جس پہ آپ کی بے گناہ بھی ثابت ہو چکی تھی یعنی یہ مرالہ ہو چکا تھا لیکن دوبارہ سے پھر وہ ایک محول بن گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا یہاں تک اس کے بعد پھر آگے تیسرا ایک سلسلہ شروع ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب قید خانے سے باہر کیسے تشریف لائے اور تخت مصر پر کس طرح جلوہ گر ہوئے انشاءاللہ رحمان قل انشاءاللہ اس پر مزید کچھ عرض کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ ان پاکوں کے صدقے اللہ قریم ہماری جان و مال عفضت و عبرو کی حفاظت فرمائے اس مشکل گھڑیوں کے اندر یہ جو وبا کا معاملہ چل رہا ہے کرونا وارث سے پوری دنیا پریشان ہے دعا ہے اللہ رب العزت سیدنا یوسف علیہ السلام کے تصدق کے ساتھ ہمارے اس حزن کو ملال کو دکھ کو اس غم کو اس پریشانی کو اللہ قریم دور فرمائے کم کرے ختم کرے اور اس وبا سے ہم جلد از جلد نجات حاصل کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال ہمسائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں جہاں تک ہو سکتا ہے ماہ رمضان المبارک ہے نیکی اور خیر کا مہینہ ہے آپ اپنے رزق سے اپنے مال سے اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ دار اور اپنے ہمسائیوں کا اور معاشرے سوسائٹی کے وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین